اب جادو ہر چیز سے کیا جا سکتا ہے اصلیم تسلیم اب اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قبروں پر قتبے نہ لگاؤ قتل کا جادو قبر سے ہوتا ہے قبر کی مٹری آپ کے کسی عزیز کی وہ خبیص جو جدوگر ہے وہ کچھ حضریات پڑتا ہے کچھ منتر پڑتا ہے چاند کی ایک تاریخ ہوتی ہے اس میں میں اوٹی دوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں سارے وہ تو نہیں ہیں جو اثر لینے والے کوئی سیکھنے والے بھی ہوں گے تو وہ میرے یا آپ کے کسی عزیز کی جس کے ساتھ میرا خونی تعلق ہے اس قبر کی چٹکی مٹری لے گا چاند کی ایک تاریخ ہوگی یہ جو قتل کا جادو ہے تو اس پر وہ عمل کرے گا کچھ پڑتا ہے شکان کو مخاطب کرتا ہے وہ بندہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے اس ہی وقت پڑھ کے مل جاتا ہے اگر میرا قتبہ لگا ہوگا میری والدہ کا یا میری والد کا تو آسانی ہو جائے گی کہ یہ سلفی کی ماں کی کبہ ہے چلو مٹی لوگ تو اس کو اڑاؤ اسلام یہاں میں تحفظ دیتا ہے کہ کچھ نہ لکھو اس کو گمنا ہوئے ہیں قبر پکت بے نہ لگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب جہاں سے اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہر بہت سے ایسی چیزیں بتائیں جس سے ہمیں ان سے بچنا اب جس نے اس جادو سے بچنا ہے وہ چاند دیکھنے والی دعا ہے صرف وہ پڑھ لے تو اس سے پر ساری دنیا کے جادوگار لگے رہے ہیں تو اس پر اثر نہیں ہوگا سیفٹی مجھے یہ سیفٹی مجھے صرف وہ دعا پڑھ لے چاند دیکھنے کی ساری دنیا کے جادوگار اس پر جادو کر رہے نہیں ہوگا یہ ہے سیفٹی یہ کلام اللہ اور انبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائی ہوئی آحادیث ہیں اب جادو کی حقیقت کو ماننا ہی ہماری آفیت ہے اس میں کہ ہم اس کو مانیں گے تو اس کا مقابلہ کر سکے اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ہم وہ مجود ہے شیطان مجود ہے اس کے پاس قوت ہے وہ اس نے قسم اٹھا ہی ہے کہ اللہ تیری مجھے تیری بروردگاری کی قسم ہے کہ میں تو اس سے بڑا بڑا لگتا ہے لیکن تیرے بندوں کو میں آپ کے ساتھ دوست میں لے جاؤں یہ یہ اس نے سامنے کابلی دنکی وزی سامنے سے آؤں گا سجدنا جابر رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبر پختہ بنانے سے قبروں پر بیٹھنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے قبروں پر کوئی بھی عبارت لکھنے سے ابو دعوت حدیث 3221 صحیح مسلم حدیث 970 سجدنا فضالہ بن عبیر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مسئلے کا حل ہے سو اے مشکل میں پڑے انسانوں قبروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے اسلامی آداب جانئے اور انتر عمل کیجئے اس سے قبرستانوں میں کشادگی آئے گی اور دفن کیے جانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے پر ہماری زندگی میں اور دفن کیے جانے والوں کی آخرت میں آسانی آئے گی اللہ اکبر اللہم ماہ اللہ علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضہ ربنا و ربک اللہ اور تیرے دائے ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال بھی جو ان کی تمام کاری کری کو وہ نکل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادو کروں کی کرتے ہیں اور جادو کر کنی سے دی آئے جامیاب نہیں ہوتا محبنا تقبض من جتنگر لزمیح العلیم ہماری پر پرکا ہمیں یہ خدمت کو بھول فرما بے شکت تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بلدار برانے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا قطاع دار رکھ اور ہمیں اپنی عبارتیں دکھا اور ہماری توبا قبول فرما تو ہی توبا قبول فرمانے والا اور ہم کو قرم کرنے والا ہے موسیقی